ہلو فرنس بلکم ٹو آور چینل ٹو باکس آفیس بات کرنے بالے ہے دھرم بیٹو اس مووی کے تھارڈیا لشنگلے کا پر جانتے ہیں پرساس سر کے یہ فلیم جو ایک مراتھی فلیم ہے مووی کا کلیکشن مہراشتر سے بہت اچھا آیا آپ لوگ جانتے ہیں مہرہ مراتھی یہ فلیم کو درشکوں نے اتنا زیادہ پسند کیا اور مووی کا تین دنوں کا کلیکشن ہی بلک بسٹر ہے مووی تین دنوں میں 50% ریکوبر کر پایا ہے بجے جس کے بجے سے ہمیں لگتا ہے لائف ٹیم میں مووی کلین ہیٹ بن جائے گا جو فلیم تین دنوں میں 25% یا 50% ریکوبر کر جائے وہ فلیم باکس آفیس میں آسانی سے کلین ہیٹ بن جاتا ہے دھرم بیر ٹو لائف ٹیم میں کلین ہیٹ بنے گا آپ بات کریں گے اس مووی کے تین دنوں کا کلیکشن کو لے کر ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کرنا اور اگر چینل اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کر لینا تو باکس آفیس چینل کو دھرم بیر ٹو ایک مراتھی فلیم ہے آپ کو جانتے دھرم بیر کا سیکوئلی ہے دھرم بیر ٹو جس کا ہائپ مراتھی میں بہت زیادہ ہوا ہے فیملو جنس تو اس مووی کے لئے فل پاگل ہے ہندی مارکٹ میں بھی مووی کو ریلیس کیا گیا لیکن ہندی سے مووی کا ریسپونس بہت ہی خراب آیا جہاں پر مہاراشتر میں مووی کلین ہیٹ بلوک بسٹر بن جائے گا مووی نے فرس ڈے میں دیسینٹ اوپیننگ لیا سیکنڈ ڈے میں مووی کو گروتھ ہاسی لیا اور مووی نے اچھی کلیکشن کیا تھارڈ ڈے میں آ کر بھی مووی نے ایک بڑیا کلیکشن کیا ہے مووی لائف ڈے میں 25 سے 30 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ کلیکشن کرے گا اگر درشاک اور فیملو جنس سپورٹ کرے تو اپنے تھارڈ ڈے میں آلین جا گوز سلشن کے 30 کروڑ 50 لیکس اوپر سے مووی کو پوزیٹیو لیبو دیا ہے مووی کا فرس ڈے کا کلیکشن سیکنڈ ڈر تھارڈ ڈے کا لیشن دیکھ کر ہمیں تو لگتا ہے کہ مووی کلین ہیٹ بن جائے گا آپ لوگ جانتے ہیں دھرم بھی رچو جیسے فلیم اگر باکس ٹاپس میں سکسس فول رہے یہ مووی کے لیے ہی بہت ہی اچھی ہے یہ فلیم کیسا لگا مووی لائف ٹیم میں اور بھی کتنا پیسہ کمائے گا کونتا سکتے ہیں دنیواد